اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوفٹ اینڈ سپنجی ٹی کیک جو کہ ویڈاوٹ آون ہے اس سے پہلے بھی ہم جو ہیں لیمن سپنج کیک اور دوسرے کیک بنانا چکھا چکی ہوں میں آپ کو آج میں آپ کو یہ بنانا چکھاؤں گی ٹی کیک جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے بنے گا بہت ہی سوفٹ بنے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ دیکھیں کیک کتنا سوفٹ ہے کتنا سپنجی ہے تو اسے آپ گھر پہ بیکری کی طرح بنا سکتے ہیں تو آئیے ہم برانہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے سب سے پہلے تین انڈے لیں گے انڈے جو ہیں وہ روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے فلفی ہونے تک اور ایک کپ چینی جو ہے وہ شامل کرتے جائیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ساری چینی آپ نے ایک دم سے نہیں ڈالنی تھوڑی تھوڑی کر کر ڈالنی ہے چینی اور ساتھ میں اس کو بیٹ کرتے جانے کوکنگ آئل شامل کریں گے ہاف کپ اور ساتھ ساتھ بیٹ کرتے جائیں گے بیٹ کرتے ہوئے آپ نے جو سپیڈ ہے بیٹر کی میڈیم رکھنی ہے ڈرائی انگریڈنٹ شامل کر دیں گے میدہ لیں گے ایک کپ بیکنگ پاورڈر لیں گے ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈر لیں گے ون فور ٹی سپون تمام چیزوں کو اچھے سے چھان لیں گے اور فولڈ کرتے جائیں گے تھوڑا بھی میں نے ہاف شامل کیا ہے اور میں فولڈ کر رہی ہوں اتنا فولڈ کرنا ہے کہ اس میں کوئی لمس نہ رہے ہیں اب باقی کا بچا ہوا میدہ شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے مکس آپ نے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے اس طریقے سے اب اس میں شامل کریں گے ونیلہ ایسنس ایک ٹی سپون اور اچھے سے مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ہے مکسچر کو دیکھیں اس کی آپ کنسسٹنسی چیک کر لیں اس طرح کی ہو اب میں نے مولڈ پر جو ہے گریس کر لیا تھا اوئل سے اور بیٹر پیپر بھی رکھ دیا تھا ساتھ میں اس میں اگر آپ بیٹر پیپر نہ ہو تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ مولڈ کو گریس کر لیں اوئل سے اور پھر میدہ ڈسٹ کر لیں تھوڑا سا تو اس سے بھی جو ہے وہ کیک نیچے سے چپکتا نہیں ہے مولڈ کے ساتھ ٹیپ کر لیں گے تو تین سے چار دفعہ تاکہ جو اس میں ایئر ببلز ہیں وہ ختم ہو جائیں ایک کڑائی میں جو ہے ڈھکن یا کوئی بھی پیالی اُلٹی کر کے رکھ دیں گے اور اس میں مولڈ کو رکھ دیں گے جس میں بیٹر رکھا تھا اور آپ نے کڑائی کو پری ہیٹ نہیں کرنا اسی طریقے سے رکھ دینا ہے اور کور کر کے لو فلیم پر چالی سے پینتالیس منٹ کے لئے کیک کو بیک کرنا کیک ہمارا بیک ہو چکا ہے بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ جو ٹوٹ پہ ہے وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین باہر آئی ہو سکتے ہیں جائنکیس پہ بیٹر نہیں لگا ہوا اگر تھوڑا سے بھی بیٹر لگا ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کیک جو ہے وہ اندر سے بھی اچھے سے بیک نہیں ہوا کچھا ہے تو پھر ہم اس کو تھوڑا دیر اور بیک کر لیتے لیکن اب ہمارا کیک جو ہے بلکل اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو بائی نکال لیتے ہیں بہت یہ دھیان سے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے یہ دیکھیں کیک کو اب ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے کیک جو ہے تھنڈا ہو چکا ہے اسے ڈی مول کر لیتے ہیں سائیڈز جو ہیں وہ میں چھوڑی سے سائیڈ پر سے جو کورنر ہے وہ اتار رہی ہوں بٹر پیپر اتار لیتے ہیں بہت اچھا بنایا ہے کیک بہت سوفٹ ہے کیک کو کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہے سیم بیکری کی طرح بنایا کیک امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور ویڈیو پر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کیا اچھا لگا کیا برا لگا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تینکس پور ووچنگ اللہ حافظ